اللہم اقبال نے اپنی خوبصورت انداز میں لکھا ہے کہتے ہیں سلطان مراد ہندوستان کا بادشاہ تھا اقبال نے لکھا ہے اقبال کہتے ہیں اس نے ایک مستری کو بلایا مسجد بنانے کے لیے کہا اس طرح کی بنانا میرا دل خوش ہو جائے مامار نے مستری نے مسجد بنائی بادشاہ سلامت کو پسند نہ آئی تو بادشاہ سلامت نے اس مستری کا ہاتھ نسے سے کار ڈالا پوچھ کوئی نہیں نہ سکتا وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں کٹا ہوا ہاتھ لے کے گیا اور قاضی کے دروازے پہ جا کے کہنے لگا میں پوچھ سکتا ہوں آپ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں پوچھ سکتا ہوں تو قاضی کہتے ہیں میری کرسی بھی کافنے لگی اور جس کمرے میں بیٹھا تھا وہ کمرہ بھی کافنے لگا میں نے کہا سوالی تو بات کر کہانی پہلے بتاؤ کلمہ کس کا پڑھتے ہو تو قاضی کہتے ہیں میری آنکھیں برس پڑی میں نے کہا میں اس کے کلمہ پڑھتا ہوں جو دنیا میں بھی میرا بارس ہے قیامت میں بھی وہی میرا والی بنے گا جو دنیا اور آخرت میں میرا والی ہے میں مصطفیٰ کا کلمہ پڑھتا ہوں تو کہنے لگے ہاں اس لیے تجھ سے یہ بات کہلوائی ہے کہ کہیں تو بادشاہ کا تو کلمہ نہیں پڑھتا معاذ اللہ تو قاضی عدالت میں بیٹھا ہے پوچھ سی پہ اس کا کلمہ تو نہیں پڑھتا کہا نہیں میں مصطفیٰ کا اب دیکھ میرا ہاتھ کٹ گیا ہے اب تو بتا کہ تو بادشاہ سمجھ کے معاف کرے گا یا رسول اللہ کا دین سمجھ کے نافذ کرے گا داکٹر اکبال کہتے ہیں وہ قاضی نے حکم جاری کیا کہ فوراں بادشاہ کو بلایا جائے ہندوستان کا فرما رواں پیغام گیا تو کامتا ہوا آیا قاضی نے سامنے کھڑا کیا ایک طرف بادشاہ اور ایک طرف وہ معمولی مامار مستری کام کرنے والا تو قاضی گرجدار آواز میں کہنے لگے بادشاہ تو بتا اس کا خون سرخ ہے تو تیرا سرخ نہیں اس کے بازو پہ گوشت ہے تو تیرے بازو پہ نہیں اسے درد ہوتا ہے تو تجھے نہیں ہوتا یہ تُو نے کیا حرکت کی بادشاہ کی گردن جھوک گئی قاضی کہنے لگے پکڑو اس کو باہر لے جا اور اس کا بازو کاٹ دو اس کا بازو کاٹ دو ڈاکٹر اکبال کہتے ہیں جہاں کام پر آتھا سارا کچھ خوشی کے شادیانے بجنے لگے قاضی کہنے لگے اس کا بازو کاٹو اور اس کو بتاؤ امیر غریب کا فرق اتنی دیر ہوتا ہے جتنی دیر بندہ مسلمان نہیں ہوتا اور جب کوئی رسول اللہ کا غلام ہو جاتا ہے پھر سارے برابر ہو جایا کرتے ہیں بندہوں ساہیموں محتاجوں گنی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے اور اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر خاص اے ترکیب میں قوم رسول حاشمی لے جاؤ کٹو اس کا بازو اقبال کہتے ہیں جب باہر لے جایا گیا بادشاہ تو تو بادشاہ نے گردن چکائی وہ مستری کہنے لگا تو نے گردن کیوں جھکا دی ہے اب کیا ہوا تو بادشاہ سلطان مراد آنکھ کھول کے کہنے لگا بھول گیا تھا گلتی ہو گئی تھی بادشاہی کے تکبر میں آیا تھا وہ تکبر سے کٹ گیا ہے اور یہ جو گردن میں نے جھکا دی ہے یہ میں نے اپنے نبی کے دین کی حد کے نیچے جھکا دی ہے حضور کے قانون کے نیچے جھکا دی ہے یہاں سلال ہوں گا وہاں شرمندہ نہیں ہونا چاہتا اس مستری نے بڑھ کے سینے سے لگا لیا اور کہنے لگا قاضی صاحب میں نے معاف کیا مجھے پتا چل گیا ہے کہ مسلمان بادشاہوں کا کلمہ نہیں پڑھتے محمد عربی کا کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اور جب تک مسلمان نبی پاک کا کلمہ پڑھیں گے کوئی اللہ کی حدوں کو نہیں توڑے گا کوئی دین کو پامال نہیں کرے گا کسی کے اندر طاقت پیدا نہیں ہوگی کہ وہ دین کی حد کو توڑ سکے حضرت جناب سیدنا محمود غز نبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بیٹھے ہیں اپنے دربار میں ایک غریب عورت تڑپتی روتی ہوئی آئی ماں بلکتی ہوئی آئی اور آگے کہنے لگی بادشاہ ذرا مجھ غریبنی کی فریاد بھی سن بادشاہ نے کہا جلدی سے بلاؤ کہیں اس کی چیخیں کوئی زلزلہ برپا نہ کر دے قریب آئے کیا بات ہے کہنے لگی کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے میں بیوہ عورت ہوں ہندو مذہب سے تعلق رکھتی ہوں میری چار بیٹیاں ہیں کوئی بادشاہ کوئی شاہی خاندان کا نوجوان ہے سپہنیوں سمیت آتا ہے شراب کے مٹکے لاتا ہے میرے گھر میں گھستا ہے میرے پاس اور تو کوئی شہنی ایک عزت ہی ہے جب وہ جوان بیٹی کی طرف دیکھتا ہے تو میں سوچتی ہوں اب دنیا میں بچا کیا ہے بادشاہ میں بڑی مشکل سے تجھ تک پہنچی ہوں میں اگرچہ ہندو ہوں پر میری فریاد رسی کون کرے گا سلطان محمود گزنبی کہنے لگے تو جا اور میں نے اپنے سارے سپہ سالاروں کو سپہیوں کو حکم دے دیا ہے آئندہ جب تو آئے گی تو تجھے رات کا وقت بھی میرا دربار کھلا ملے گا جیسے ہی وہ تیرے گھار آئے فوراں پہنچ جانا آ کے اطلاع دینا رات کا سناٹا وہ غریبنی پھر تڑپتی ہوئی چیختی ہوئی آئی بادشاہ ذرا جلدی کر جلدی کر غریب کی عزت لوٹ نہ جائے ذرا جلدی نکل دیکھنا کوئی سرمایہ آج ختم نہ ہو جائے بادشاہ خود اٹھے تلوار پکڑی گھر میں گئے دیا جل رہا تھا دیا بجھایا اب بادشاہ نے اللہ اکبر کہا اور شاہد اس میں زرک برک نوجوان کی گردن پر جب بادشاہ نے تلوار ماری لڑک کر کے گردن دور گری پھر ہندوستان کا فرما روا سجدے میں گرا کہنے لگا اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے اے اللہ تیرا شکر ہے پھر بادشاہ نے کہا پانی تو لاؤ دیا تو جلاو پانی لایا گیا کا روٹی تو لاؤ خوشک روٹی کے چند ٹکڑے بادشاہ نے کھائے ایک گلاس پانی کا دو گلاس پانی کے چار گلاس پانی دو جھگ بادشاہ پانی کے پی گیا اور پھر روتا ہوا جب اٹھا تو بی بی کہنے لگی بادشاہ تیرا شکریہ پر مجھے سمجھ نہیں آئی اس رنگ کی دیا کیوں بجایا ہے سجدہ کیوں کیا ہے پانی کیوں مانگا ہے تو بادشاہ کہنے لگا بی بی بس تیرا کام ہو گیا تو چھوڑ کہنے لگی تیرا بتا تو سعی بتا تو سعی تجھے باستہ اس رسول کا جس کا تُو نے دین نافذ کیا ہے اور جس کے کہنے پر تُو نے غریبنی کا کام آج اس کی عزت کو لٹنے سے بتا تو سعی تو بادشاہ کہنے لگا ایک کی بہن ہے اور یہ جو تیرے گھار آیا تھا یہ اسی ایک بہن کا بیٹا ہے اور ایک لیوتا بیٹا ہے تحقیق کی تو پتا چلا میرا اپنا بھانجا یہ ظلم کرنا ہے میں نے قسم کھائی تھی کہ جب تک تجھے انساب نہیں ملے گا نہ روٹی کھاؤں گا نہ پانی پیوں گا آج تین دن سے حل کو خوشک ہے اس لیے کہ مصطفیٰ کا دین نافذ کرنا ہے اس لیے کہ حدود اللہ کو قائم کرنا ہے فرمایا آج جب میں نے دیا گل کیا آج چراغ مجھ آیا تو اس لیے کہ جب بھانجے کو مارو تو کہیں بہن کی صورت سامنے نہ آجائے یہ انصاف ہے یہ بے انصاف ہوتا ہے یہ وہ انصاف ہے جو نہیں دیکھتا کہ سامنے کیا ہے اس کی آواز نہیں ہوتی تھڑکر نہیں ہوتی یہ تلوار چلتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی اس لیے دیا گھجایا تھا اور سجدہ شکر اس لیے ادا کیا ہے کہ اے اللہ تیرا شکر ہے میں نے تیرے رسول کا دین نافذ کر دیا ہے یہ بات کہہ کر کہ سلطان محمود غزنبی کہنے لگے پانی پیا ہے اس لیے کہ اس دن کا پیاسا ہوں جس دن تو فریاد لے کے آئی خوشک روٹی اس لیے کھائی ہے اس دن کا بھوکا ہوں جس دن تو پھر روتے ہوئے محمود غزنبی نے پیر باہر رکھا چار بیٹیاں جوان ایک امہ دوڑی ہوئی آئی اور قرموں میں بیٹھی کہنے لگی محمود میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا ابو بکر میں نے کوئی ابو بکر کو تو دیکھا نہیں عمر عثمان علی کو تو میں نے نہیں دیکھا میں نے نہیں دیکھا فاطمہ تازارہ کے باپ کی کیفیت کیسی تھی پر تیرے رنگ میں تیرے انداز میں مجھے جلوے ضرور نظر آئے ہیں اب میری بیٹیاں عام بیٹیاں نہیں رہے گی یہ فاطمہ کی کنیزیں بنے گی اب میں حضرت عائشہ کا پانی بھروں گی تُو نے حضور کا دین نافذ کیا ہے اب میرا دل بدل گیا ہے تُو کلمہ پڑھا ہم پانچوں ماں بیٹیاں مسلمان ہونا چاہتی میرے بھائی جب رسول اللہ کا دین نافذ ہوتا ہے پھر غریب کی مدد ہوتی ہے غریبو نہ عزماؤ بار بار چیرے بدل کے ظالموں کو دعا کرو رمضان کی سوہانی صبحوں میں اے اللہ ہمیں کوئی محمود غزنوی کا وارث عطا فرما اے اللہ کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا جانشین عطا فرما کوئی عمر بن عبدالعزیز کو ماننے والا دے ہمیں وہ دے جس کے لگوں پہ امام حسن اور حسین کا نام جاری ہو کوئی ایسا عطا فرما جو حضرت علی کو اپنا آئیڈیل کہتا ہو جو عثمانِ غنی کی حیاء عمرِ فاروق کی عدالت کا وارث ہو جو ابو بکرِ صدیق کی صداقت کو آئیڈیل سمجھتا ہو یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی جب اللہ کی حد کا معاملہ آئے کسی کی پروانہ کرنا پھر نہ دیکھنا سامنے کون ہے پھر نہ دیکھنا کون ہے اور کیا کہتا ہے حضرتِ فاروقِ آدم کے زمانے میں غصان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھ لیا تھا شاہِ غصان میں آج تو مکہ اور مدینے میں بھی حالات بگڑ گئے اب تو پیکج ہوتے ہیں حاج کا ایک وی وی آئی ایک وی آئی ایک کام ایک ایک آنمی اب تو وہاں بھی پیکج ہیں اب تو وہاں بھی امیر آئے تو ان کے لیے الگ رستے ہیں عرفات اور منا جانے کے لیے حضرتِ عمر کا زمانہ تھا غصان کے بادشاہ نے کلمہ پڑھا لمبا جبہ پہن کے توافق آبا کر رہا تھا ایک غریب کا پیر جبے پہ آ گیا غریب کا مجبور کا غلام کا بادشاہ نے پلٹ کے تھپڑ جو مارا تو مجمع میں خانہِ کعبہ کے سائے میں غریب رونے لگا اور حضرت عمر کے پاس گیا کہنے لگا میں رسوہ ہو گیا اور سرے تواف رسوہ ہو گیا اے عمر اللہ کے گھار آکے بھی میری رسوائی ہوئی حضرت عمر نے غصان کے بادشاہ کو بلا کے کہا کہ اسے بدلہ دے اسے راضی کر یا بدلہ دے کہنے لگا عمر اب میں اسے بدلہ دوں آپ نے فرما یہ میرے نبی پاک کا دین ہے یہ حضور کا دین ہے یہ نافذ ہوگا یہ امیر غریب کے لیے الیدہ الیدہ نہیں اسے بدلہ دے یہ تجھے تھپڑ مارے گا تجھے کھانا پڑے گا اس نے کہا اگر میں ایسا نہ کروں تو آپ فرمانے لگے پھر میں عمر ہوں پھر میں عمر ہوں پھر میں تجھے کرواؤں گا تجھے کرنا پڑے گا تجھے یہ کرنا پڑے گا میں کرواؤں گا حضرت سیدنہ عمر فاروق نے کہا ایک رات کا وقت ہے تیرے بعد یا اسے راضی کر لے یا صغیرے اسی طرح تواف ہوگا اسی طرح مجمع ہوگا اور تواف کی اس جگہ جہاں تُنہیں تھپڑ مارا تھا یہ تجھے تھپڑ مارے گا اور سارا زمانہ دیکھے گا کہ رسول اللہ کا دین کیسے نافذ ہوتا ہے تجھے تھپڑ کھانا پڑے گا مار کھانی پڑے گا اللہ اکبر جب سیدنہ فاروق عاظم نے اسے یہ کہا ایک رات سوچنے کا وقت لیا اس نے رات و رات سمان اٹھا کر کے واپس بھاگ گیا عیسائی ہو گیا ایک آدمی نے کہا عمر اتنا بڑا پادشاہ تھا اس کے پیچھے کتنے لوگ مسلمان ہوتے مالِ خزانہ میں کتنا نفع آتا یہ ہوتا وہ ہوتا حضرت عمر کہنے لگے چپ کر جاؤ نہ مال چاہیے نہ زیادہ تعداد چاہیے نہ پادشاہ چاہیے ہمیں تو اپنے مصطفیٰ کا دین چاہیے ہمیں تو رسول اللہ کا دین چاہیے اس سے زیادہ ہمیں کسی چیز کی حاجت نہیں بھائی یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی رسول اللہ کے دین کی عد کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں جب آپ واضح قرآن کی آیت مل جائے جب حدیث مبارکہ واضح مل جائے پھر اپنی رائے پہ پھر اس پر اپنی رائے نہ ڈالیں تھوپے نہ پھر یہ نہ دے کہ میں نے گھر بچانا ہے میں نے فلا چیز بچانی ہے بس اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد کا جہاں معاملہ آئے میں نے شروع میں کہا تھا ہر رشتہ توڑ دو ہر تعلق توڑ دو اپنا بھی ٹوٹتا ہے تو ٹوڑ دو لیکن دیکھنا کہیں رب و رسول کی حد نہ ٹوٹنے پائے یہ حد کبھی نہیں ٹوٹنے چاہئے دینِ اسلام کی جو حدود اللہ اور اس کے رسول نے متعین فرمائی ہے ان کو کبھی نہیں ٹوٹنے چاہئے دعا ہے خالق کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے معبوب کے دین کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوان الحمدللہ